بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students, Second Year English کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور فشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلیش لرننگ چینل میں آج ہم سبق فڑھیں گے Truck Art Part 2 اسے پہلے تمام اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں Dear Students, ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے Let's get started American got a tiny taste of Pakistani truck fainting in the summer of 2002 at the Smith's Union Folk Life Festival Tiny taste کا معنی ہے چھوٹا سا ذائقہ لیکن یہاں پہ چھوٹا سا ذائقہ کا معنی نہیں دیتا ہے اس کا معنی ہے چھوٹا سا نظارہ Smith Union Folk Life Festival یہ ایک ایسا تہوارے جو کیے جائبگروں کے ادارہ اس کو مناتا ہے 1844 میں اس کا آغاز کیا گیا اور ابھی تک سالانہ طور پر یہ منایا جاتا ہے فمریکیوں نے 2002 کے موسمِ گرمہ میں Smith Union Folk Life Festival کے موقع پر پاکستانی ٹرکوں کے نقشنگاری کا ایک چھوٹا سا نظارہ دیکھا جب ایک ٹرک پینٹر اور باڈی بنانے والے ہنرمن نے براؤٹ اٹرک پروم کراچی ٹو واشنگٹن ڈی سی ایک ٹرک کو کراچی سے واشنگٹن ڈی سی لایا اور انہوں نے اسے نشنل مال پر ہی سجایا اوڈور کا معنی ہے بیرونی ملک یہاں پہ دے گا اور ریزیڈنس کا معنی ہے رہائش پذیر جو اسی مقصد کیلئے یہاں پر رہائش پذیر تھے سیلک روٹ تیم ایک اور پیسٹیول ہے جو کی کلچر کے طور پر منائے جاتا ہے سیلک روٹ تیم پیسٹیول کے لئے علا ماہرین کے متلاشی کے طور پر ٹرک فینسیر جونیتن مارک اور ٹرکوں کے شوقین جونیتن مارک اور میشیگان کی انیورسٹی میں علم بشریات کے ایک پروپیسر کے طور پر اور پاکستانی کلچر کے ایک اعلیٰ امریکی سکالر کے طور پر چوز دے پیور پار دیر و سیٹیلیٹی ان انکارپوریٹنگ کانٹریز ڈیپرین سٹائل آف ٹرک آٹ اپنے ملکے ٹرکوں کے پن کے مختلف انداز پیش کرنے کی مہارت کی وجہ سے اسی جوڑے کا انتخاب کیا ان کا بنایا ہوا شہکار ایک بیٹ فورٹ اب سمیت یونین تہوار کے مستقل شہکاروں کے مجموعے کا ایک حصہ ہے امریکن گاٹر تینی تیسٹ آ پاکستانی ترک فینٹنگ ان دا سمر آف ٹوزاوزان دو امریکنیانو پا دو وزار دو پا موسم گرمہ کی دا پاکستانی ترکونو دا رنگ یا وڈو کی شہر نیزارا وولید اید دا سمیت یونین فوکلایف فیسٹیوال چی دا دا سمیت یونین فوکلایف تہوار پا موکاوشو when a truck painter and a body expert چی دا ترکونو یو رنگ کولو والا او دا باڑی یو ماہر brought a truck from karachi to washington dc the karachi نے washington dc تا یو ترک ویولو they decorated it right there on the national mall دوی پا نشنال مال کی دا ترک رنگ لو as outdoor artist in residence چی دا دوالا دن دے مقصد دا پارا پا بہر ملکی رہائش پا زیرو as a talent scound for the festival سیلک روڈ تیم the سیلک روڈ تیم دا فیسٹیوال دا پارا دا آلا ماہرینو دا تلاشکون کی پا تورباندی ترک فینسیو اور دا ترکونو دا شوکین پا حیثیت سرا جونیتن مارک این ایکس پر انترپالوجی پروپیسر ایڈ دا یونیورسٹی اپ میشیگان او دا میشیگان پا یونیورسٹی کی دا علم بشریات دیو ماہر پروپیسر جونیتن مارک این اٹاپ یو سکالر او پاکستانی کلٹر چیدار پاکستانی سکاپت یو آلا امریکانی سکالرو چوز دا فیار فار دیر وستیلیٹی ان انکارفوریتنگ دا کنٹریز ڈیپیرین ستائل او ترک آٹ تخپل مرک دا ترکونو دا پند مختلف انداز پیش کولو پاوجا او پا دیکار کی دا محارت پاوجا ہم دا دی جوڑی انتخابو کو دیر فینسیش ماسٹر فیز دا دوی دا جوڑ شوی شاکار او بیٹ فورد چیدار او بیٹ فورد ترک دے is now part of the smith union permanent collection وز دا دسمیت یونین دا تیہوار دا مستقل نمونو پا مجموعہ کی یو حصہ دا الدو کراچی is the country's principal center for truck decorations اگرچہ کراچی ٹرکوں کے نقش نگار کا بہت بڑا مرکز ہے other reasons have evolved their own signature idioms evolved کا معنی ہے بڑا دینا signature idiom کا معنی ہے پیداوار یا اشیا مگر دوسرے علاقوں نے بھی اپنی اپنی اشیاں کو ترقی دے دی ہے in fish hour trucks display far more kiligraphy than illustration display کا معنی ہے مظاہرہ کرنا kiligraphy خطاتی illustration کا معنی ہے بیان کی حد سے یا بے حد پیش آور میں ٹرک حد سے زیادہ خطاتی کی نمائش کرتے ہیں یا خطاتی کیا مظاہرہ کرتے ہیں in rawolfindi and islamabad designer cut out color filastic sheets rawolfindi اور islamabad میں design بنانے والے پلاسٹک کے رنگین چادروں کو کاٹتے ہیں and layer them to create unusual pattern of geometric effects over the truck exteriors اور انہیں مختلف طرح سے ترتیب دے کر ٹرکوں کے بیرونی حصوں پر عجیب طرح کے design اور اشکال بناتے ہیں artisans in balutistan and pishower are esteemed for their magnificently detailed woodwork cob on cabin doors and interiors artisans اس کا معنی ہے کاریگر اسٹیم پار کا معنی ہے مشہور ہونا magnificently شاندار اور detail کا معنی ہے صحیح یا برابر انٹیڈر کا معنی ہے ٹرک کا اندرونی حصہ پلوچستان اور پشاور کے کاریگر و ٹرکوں کے کیبن کے دروازوں اور اندرونی حصوں پر لکڑی کے سامدار عرائش کے لیے مشہور ہے camel bone and lay is emblem of sin province ان لے کا معنی ہے design یا شکل emblem کا معنی ہے نمائندگی کرنا انٹوں کے ہڑیوں سے بنائے گئے ست ہی design سبح سن کی نمائندگی کرتے ہیں while stainless steel peacock applications are popular both in sin and Punjab stainless steel کا معنی ہے بے داغ applique کا معنی ہے شکل جبکہ آلا سٹیل یا بے داغ سٹیل سے بنے ہوئے مور کے شکل کے نقش سن اور پنجاب دونوں میں مشہور ہے علدو کراچی is the country principal center for truck decoration اگرچہ کراچی دا پاکستان دا ٹرکونو پنقشنگار کے غط مرکز دے اذا ریجن ہے ایوال در اون سیگنیچر ایدیم س خونورو علاقو ہم خپل خپل پیداوار لطرقی ور کریدہ پہ پہ خور کی ترکونا دا بیان دا حد نا زیاد دا خوش خطے مظاہرہ کوئی پہ پہ انڈیو پہ اسلام آباد کی دیونہ کے لئے دیونہ کٹ آباد کی بشکونا دا بیرونی آباد کی اعتزینین البروچستان اور پشاور اور اسٹیم فاردیر مگنی پیسنٹلی ڈیٹیل وڈوک کاب آن کیبین ڈورز ان انٹیریر دا بلوچستان او دا پی خوار کاری گران دا کیبین پا دروازو او دا ترک پا اندرونی حسو دا لرگی دا کولی کار دا پارا دیر زیاد مشہور دی که ملبون ان لے از امبلیم آف سین پروینس دا اخد دا ادو کو رزائنونا دا سین دا سبی نمائندگی کابی والسٹینلی ستیل پی کارک اپلیکیز ار پاپولر بوت ان سین او پنجاب او دا آلا ستیل دا تاوز شکلونا پا سین او پنجاب دوالو کی مشہور دی ٹرک اوڈ has developed over the decades ٹرک ان کے نقشنگار کے پن نے کئی دہائیوں میں ترقی کی ہے it was in the 1940 یہ انیس سو چالیس کی دہائی کی بات ہے their ٹرک فرس بگین تو ڈیلیور لانگ ہول گوڈز ڈیلیور کا معنی ہے لے جانا یا پہچانا لانگ ہول کا معنی ہے دور دراز تک اور گوڈز کا معنی ہے سامان کے ٹرکوں کے ذریعے سامان دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا کام شروع ہوا and each company developed its own fainted logo اور ہر ایک کمپنی کا الگ الگ logo یا علامت ہوتا تھا so that the mainly illiterate people could recognize them تاکہ زیادہ تر آن پر لوگ اسے پہچان سکیں after partition in 1947 1947 میں تقسیم کے بعد the trucks displayed solidarity with your young nation with solidarity کا معنی ہے یک جہتی ٹرکوں نے اپنے نوزائدہ قوم کے ساتھ یہ جہتی کا اظہار کیا ٹرکوں نے اپنے نوزائدہ قوم کے ساتھ یہ جہتی کا اظہار کیا پار اگزامپل مثال کے طور پر the sign of the one company featuring the geographical outlines of the new country so feature کا معنی ہے شامل ہونا geographical outlines کا معنی ہے جغراپیائی خاکہ تو ایک کمپنی کے نشانات میں نئے ملکہ جغراپیائی خاکہ بھی شامل ہو گیا these logos became more and more flamboyant flamboyant کا معنی ہے خوبصورت یہ logos زیادہ سے زیادہ خوبصورت بننے لگے as trade became increasingly competitive جو ہی تجارت میں مقابلے کا رجحان بڑھ گیا ٹرک دیکوریشن initially used the thousands of years old motives from the camel caravans and ox courts initially کا معنی ہے ابتدائی طور پر motive کا معنی ہے علامت ٹرکوں کی سجاوٹ کرنے والے ابتدائی طور پر اونٹوں کے قابلوں اور بلگاڑیوں کے نشانات استعمال کرتے تھے but in the 1950s لیکن 1950 کی دہائی میں حاجی حسین خان affected enormous chain effect کا معنی ہے یہاں پہ لانا حاجی حسین خان نے بہت بڑی تبدیلی لائی he had previously painted murals and frescoes and palaces and gujarat so mural کا معنی ہے دیوار یا دیوار کا and frescoes کا معنی ہے گیلے پلاستر پر تصاویر بنانا یا رنگ دینا پلیس کا معنی ہے محلات وہو پہلے گجرات کے محلات میں دیواروں اور کیلے پلاستروں پر بڑے بڑے تصاویر اور نقش و نگار بناتے تھے but when he settled in karachi لیکن جب وہو کراچی میں رہائش پذیر ہوا he turned his skill to painting horse carriage and trucks with floral borders دوس نے پولوں کے بارڈر والے گوڑا گاڑیوں اور ٹرکوں کی پینٹنگ کا کام شروع کیا ٹرک اورٹ has developed over the decades ترکو نو تنکشو جولولو دے پر پہن پڑیرو دھایا نو کی ترکیوکلا it was in the 1940s داد 240 کساد ترکس پس began to deliver long haul goods چطرکو نو پاول نیزل دللیر لرول آکو پوری سامانولو شروکلا And each company developed its own fainted logo So that the mainly illiterate people could recognize them چیزیا تو بی تعلیم و خالکو پدا پی جان دے شو After partition in 1947 پہ انیس سو سنتالس کی دے تقسیم نفس The trucks displayed solidarity with their young nation ترکونو تخپل نیوی قوم سرہم دے اک جہتے اظہارو کو For example مثال پہ تورباندی The sign up one company featuring the geographical outlines of the new country دے اوک اپنے پہ علامت کی دے نیوی ملک جغراپیائی خاکہ ہم شاملہ شو These logos became more and more flamboyant دے لوگو دے زیادہ نہ زیادہ خشتہ کی دے اس تریڈ بکیم انکریزنگلی کمپیٹیٹیو سمرچی تجارت کی دے مقابلے رجحان سے واشو Truck decoration initially used the thousands of years old motifs from the camel caravanes and ox carts دے ترکونو پہ نخشو کی پہ پہ ابتدائی تورباندی دے وخانو دے قابلو او دے بیلگالو حغزالو علامات استعمال دل but in 1950 لیکن پہ انیس سو پچاس کی حاجی حسین اپیکٹیڈ نورمس چین حاجی حسین یو دیر زیادہ تبدیلی راوستہ he had previously painted murals and frescoes and fellaces in gujarat دب مخی پہ gujarat پہ محلاتو کی دیوالونا اور لمدی پہ لسترو لرمگونا اور کول but when he settled in karachi لیکن کلچ دے پہ karachi کیا باتشو he turned his scale to fainting horse carries and trucks with floral borders نو دا گولو نو دا بادرو سرائی دا ٹانگو او دا ٹرکو نو دا رنکوالو کار شو روکو in the 1960s 1960 کی دہائی میں Pakistan economics boom included a great expansion of the transport industry expansion کا معنی ہے اس حد Pakistan کی معاشی ترقی کی دور میں ذرائع نقل عمل کی اس حد بھی شامل تھی the british build bedford truck with its seven foot panel sides seven foot panel sides کا معنی ہے سات پوٹ والا لمبہ تختہ انگریزوں نے bedford truck بنایا جس کی اطراب پر سات پوٹ لمبے تختے ہوتے تھے became the truck of choice because of its indestructibility indestructibility کا معنی ہے مضبوطی اور truck of choice کا معنی ہے پسندیدہ ٹرک اپنی مضبوطی کی وجہ سے یہ ایک پسندیدہ ٹرک بن گیا which enable it to haul loads of up to 20 tons for 25 years and more howl کا معنی ہے howl loads کا معنی ہے وزن لے جانا enable کا معنی ہے قابل بنانا اور اس خصوصیت کی وجہ سے وہ 25 سالوں سے بھی زیادہ وقت کے لیے 20 ton وزن لے جانے کی قابلیت رکھتا تھا when Vauxhall stopped production of the Bedford trucks in the early 90s جب Vauxhall company نے 1990 کی ابتدائی دہائی میں Bedford truckوں کے بنانے کا کام رکھ دیا جی فینیز imports like Heno and Nissan supplanted them import کا معنی یہاں پہ دے گا پیداوار اور سپلین کا معنی ہے جگہ لینا تو جاپانی ٹرکوں ہے نو اور نسان نے ان ٹرکوں کی جگہ لے لی but despite their superiority مگر ان کے برطری کے باوجود drivers are nostalgic about the old bedfords nostalgic کا معنی ہے کسی چیز کے پراقت میں رونا یا بیمار ہونا driver پرانے بیٹ فورٹ ٹرکوں کو یاد کرتے تھے as the owner wealth increased during the 60s and 70s اور 1960 اور 70 کی دہائی میں جب driver کے مالک امیر بن گئے and they jossel for business jossel کا معنی ہے آگے بڑھنے کیلئے دکھیں مارنا مقابلہ کرنا اور وہ کاروبار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ٹرک ڈیکوریشن بکیم مور اینڈ مور الیبریٹ الیبریٹ کا معنی ہے بڑھنا یا وسی ہونا تو ٹرکوں کی سجاوٹ کا کام دوبارہ وسیطر ہوتا گیا in the 1960s the 1960s پا دہائی کی پاکستان اکنومک بوم included a great expansion of the transport industry زرائن اقل و حمل دزرائن اقل و حمل او ساد دا پاکستان پا ترقی کی شامل شو the british built بدفورٹ رکھ ویڈسیون فود فنل سیڈ دا انگریزانو جوڑ کلیشوی بیڈفورٹ رکھ چی سایڈونو تبای وپو تا تختیوی بکیم دا ترک آب چاییس بکایس آف اینڈس اینڈس ترکتی بلیٹی تا خپلی مضبوط والی پا وجب آندی دا دا ترکونو مقبول ترین ترک جوڑ شو چی دا پچی سال یاد دین زیاتی دا بیستان پوری دا وزن داودو قابل جوڑ کو پنو وکسال stopped production of the بدفورٹ رکھ in the early 90's کلیشی پا انیساو نوی پا اپتی دایو رزو کی وکسال کپ نید بدفورٹ رکھ کنو جوڑ اولو پی داوار بانکو جیپینیز ایمپورت لائک اینو این نیسان سا پلین تید دیم نو جاپانی ترکونو اینو او نیشان دا دی بدفورٹ رکونو زیو نو با دیسپاید دیر سپیریاریٹی لینک اندخ پلی بر ترین با وجود ریورز آر نوستیلجیک آباوڈ داول بریٹیش بدفورٹ در ریورانو با اغا پا خوانی بیٹ فورٹ رکونو ایادوال از دا اونر ویلت انکریز دیرین درین داستیز نوی سکتیز اور چیپا انیساو سات آو ستر کی کلا در رکونو مالکان مالدارش ول این دے جوصل پا روزنیس هو اغوی پا کاروبار کی دی اوبل نا دا مخکت لوکو ششورش و روکل ٹرک دیگوریشن بیکین مور اینویور اید ڈا ٹرکونو دخشتہ کولوکار نور ہم و سیشو Now in the 21st century اب اکیسوی صدی میں ٹرک آرٹ has reached some kind of F.O.G F.O.G کا معنی ہے آخری حد یا انتہا ٹرکون کی پن کا خوبصورت نقشنگاری انتہا پر پہنچ چکا ہے An explosion of brilliant color اس میں چمکدار رنگوں کا amazash ہوتا ہے Explosion کا معنی ہے amazash اور brilliant کا معنی ہے چمکدار اس میں چمکدار رنگوں کا amazash ہوتا ہے An executed with great skill and inventiveness Execute کا معنی ہے سر انجام دینا inventiveness کا معنی ہے جدت کے ساتھ اور اسے پوری مہارت اور جدت کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے All odds تمام فنون Including fainting جس میں فن نقشنگاری بھی شامل ہے As an embodiment of everlasting beauty یہ دیر پہ خوبصورتی کا ایک مجسمہ ہے It gives a joy یہ ایک ایسی خوشی دیتی ہے That is permanent and unfading جو کی مستقل اور نہ ختم ہونے والی ہے And it has an eternal impact on the human mind اور انسانی دماغ پر اس کا ایک دائمی اثر ہوتا ہے Eternal کا معنی ہے دائمی Impact means اثر اور انسانی دماغ پر اس کا ایک دائمی اثر ہوتا ہے Likewise اسی طرح The art on the truck panel is static and unchanging Static کا معنی ہے مستقل اور unchanging کا معنی ہے دائمی ہمیشہ تبدیلی جس میں تبدیلی نہیں ہوتا ہے Truckوں کے حصوں پر بنے ہوئے نقش جامد اور مشتقل ہوتے ہیں And represent the world of art Our fun کی دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں When we look at such art on our streets and roads جب ہم اپنی گلیوں اور سڑکوں میں جب ہم اپنی گلیوں اور سڑکوں میں ایسے پن دیکھتے ہیں We fast from the world of transience to that of permanence for a while Transience کا معنی ہے عارضی اور permanence کا معنی ہے عبدی تو ہم کچھ دیر کے لیے عارضی دنیا سے عبدی دنیا میں داخل ہوتے ہیں Let us hope آئی امید کرتے ہیں This tradition will be handed down to the subsequent generation of artists Hand down کا معنی ہے منتقل ہونا Subsequent کا معنی ہے آنے والا کہ یہ روایت آرٹسٹوں کی آنے والی نسلوں تک منتقل کیے جائیں گے Now in the 21st century Truck art has reached some kinds of apogee The truck no fun The intihar طرح سے دلے An explosion of brilliant color پا دیکی دچمکدارو رنگو نو امیزشوی And executed with great skill and inventiveness اور دیر محارت اور جدت سردہکار کیگی All arts tool for noon Including fainting چی پا دیکی در رنگ سازے پان ہم شامل لے Is an embodiment of everlasting beauty دا 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 نخت میدون کی حسن یا مجسیموی It is give a joy دا یا دا سے خوشحالی ورکوی That is permanent and unfading چی حقا مستقل اور نخت میدون کیوی And has an internal impact on the human mind Au the insan پا جی سمباندی دا دیو عبادی سروی Likewise دغشان The art on the truck final esthetic and unchanging The truck پا تختو چی کم پن کی گی نو دا جامد آو مستقل لے And represents the world of art Au دا پن د دنیا نو مایند گی کھوی When we look at such arts on our streets and roads کل چی منگ دا سپن پخپلو کسو پسڑکو نو وینو We fast from the world of transience to that of permanence پار ایوال نو دا لگ وقت دا پار منگ دا آریزی دنیا نا عبادی دنیا کی داخل شو Let us hope رازی چی امید کو This tradition will be handed down to subsequent generation of artists چیداری واید دی دا آٹسٹانو یادکاری گرانو راتلون کو نسلونو تهم منتقیل کلش